یہ جملہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے بس مٹھی مٹھی باتیں تھنٹی تھنٹی باتیں سب کو ساتھ ملا کے امت کو جوڑنا چاہیے امت کو توڑنا نہیں چاہیے سنانا آپ نہیں ہیں اکثر مولویوں کے زبان سے بھی سن لیتے ہوں گے امت کو توڑو نہ جی آپ توحید کی باتیں کرتے ہو سنت مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہو بدعات کا رد کرتے ہو اس سے امت ٹوٹتی ہے جڑتی نہیں نہ سنت کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو اتنا فضیلت ہے روزہ رکھو اتنی فضیلت ہے ہم فضائل فضائل بیان کر کے امت کو جوڑتے ہیں میں کہتا ہم امت کو ضرور جوڑو تھوک نل نہ جوڑو الفی نل جوڑو جب تک امت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا امت میں سے شرک کا ناسور نہیں نکلے گا امت میں سے بدعات کا ناسور نہیں نکلے گا اس وقت تک امت الفی سے نہیں جوڑے گی یہ تھوک سے جوڑے گی جس جوڑنے کا فیدہ نہ ہوگا تو قرآن خبر دے رہا ہے یہ تیڑی یہ تیرچی یہ الٹی راہیں تمہیں اصل دینِ الہی سے اصل صراطِ مستقیم سے اصل سنتِ مصطفیٰ سے گمراہ کر دیں گی صراطِ مستقیم صرف ایک ہے حق صرف ایک ہے اور حق پنہا ہے کتاب اللہ میں اور سنتِ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو اپنے بوٹ کی ایڑی کے نیچے دفن کر دو جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے نہیں پیارے بھائی جو سنتِ مصطفیٰ پہ لگا ہے ہمارے سینوں کا نور ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور جو سنتِ مصطفیٰ کے خلاف چل رہا ہے تو ہم قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی دلیل اس کے پاس بھی ہوگی ایک تو چار مذہب مشہور ہے نا چار مذہب ہمارے اپنے ملکوں میں چار مذہب مشہور ہیں ایک پانچوہ مذہب بھی ہے شاید آپ کو اس کا پتہ نہ ہو پانچوہ مذہب کا نام ہے مذہبِ ہوگا مذہبِ ہوگا بھائی آپ کے پیر صاحب نے اپنے قدموں میں سجدے کروائے اپنے مریدوں کے کیوں ہاں جی وہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان سے پوچھا نہیں جا سکتا اس کی دلیل بھی کہیں نہ کہیں ہوگی بھائی آپ کے قادری صاحب کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی اس نے مردے کو قبر میں اتارنے سے پہلے بلکہ جنازہ پڑھنے سے پہلے اس کا کفن کھول کے ہاتھ نکال کے اس مردے کی بھی بیعت لیے اور یہ کہا ہے کہ بغیر بیعت کے اگر میں نے اس کو دفن کر دیا تو پھر ہو سکتا ہے یہ جنت میں نہ جا سکے کیونکہ میرے سلسلے میں یہ داخل نہیں ہوا تھا تو ہم اس کا کفن کھولیں گے مردے کا ہاتھ باہر نکالیں گے اس کو اپنا مرید بنائیں گے سلسلہ قادریہ میں داخل کریں گے پھر یہ قبر میں اترے گا اس کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اے تھلو پیا پیا ویکھے گا میں اللہ کی قسم کھا کے اس کے لفظ نقل کر رہا ہوں یہ نیچے پڑا پڑا دیکھے گا میری قبر پہ چیڑی آگے بیٹھی ہے یہ چیڑا اس کو نیچے سے نر اور مادے کا بھی پتہ لگ جائے گا اور اس مجرم نے واقعی کفن کھولا ہاتھ نکالا اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت لی اب پوچھا جائے کہ آپ کے حضرت قادری صاحب نے یہ کام کیا ہے یہ کہاں ہیں اوہ جی آپ گستاخ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں علماء سے کہیں نہ کہیں تو ہوگا کہیں نہ کہیں تو ہوگا بھائی کس کھو میں ہوگا اس کا نام تو بتا دو کس کتاب میں ہوگا بیڑا غر کے دارین میں ہوگا بٹاک العلوم میں ہوگا کس میں ہوگا نام تو بتاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے بدعات کا سلاب داخل ہوتا ہے ایک بدت نہیں آتی بدعات کا سلاب آتا ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک کوئی سینہ پیٹ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی کوئلوں پہ کوئلے جلا کے ماتم کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی گھوڑے کا تھوک چاٹ رہا ہے ٹھیک ہے جو دلدل کے سامنے آکے رکو کر کے اس کے کان کے اندر بولتا ہے مجھے بیٹا چاہیے نو مہینے سے پہلے حسین کی دلدل اس کو بیٹا دے دیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑے تھے اہل مکہ کا مخاطب کیا تھا اور کہا تھا ایک جملہ سب غلط ہیں ایک جملہ سچا ہے کفار مکہ نے آکے ابو طالب کے سامنے شکایت ہی یہ کی تھی تیرے بھتیجے نے گھر گھر میں لڑائی ڈلوا دی آج کوئی نوجوان ہمارے مشاہد کے دروس میں آکے جالیات سے جڑ کے مواحد بن جائے تو انڈیا پاکستان میں بابے کیا کہتے ہیں اے منڈا وابی ہو گیا ساڑھے کارتر روڑا ہی بہ گیا لڑائی پڑ گی ہمارے گھر یہ کہتا ہے ماں تو اگر قبر پہ سجدے کرے گی مر جائے گی میں جنازہ نہیں پڑوں گا ابو اگر آپ قبر کا تواف کرو گے مر جاؤ گے میں جنازہ نہیں پڑوں گا پہلے اچھے ہواسی خوشی چنگے بلے رہتے تھے جو مرضی کرتے تھے کوئی ٹینشن نہیں تھی اس وہابی نے ہمارے خاندان میں لڑائی ڈلوا دی اس کی منت کی ہے فوپی کی بیٹی سے شادی کر لے یہ کہتی ہے کہ وہ کالے کپڑے پہننے والی مورم کے دن ماتن کرنے والی ہے میں مشرقہ سے نکاح نہیں کر سکتا لڑائی پڑ گی خاندان کے اندر یہی ابو طالب کو آکے گفار مکہ نے کہا تھا تیرے بھتیجے نے مکہ کی گلی گلی میں لڑائی کروا دی ہے باپ کہتا ہے بیٹا تیری تلوار کے نیچے تین مرتبہ آیا تو نے بیٹا باپ سمجھ کے تلوار نہ چلائی لیکن سن اگر تُو میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو بیٹا نہ سمجھتا محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے اگر یہ عقیدہ محمدی عقیدہ ہوتا یہ پیغام مصطفیٰ علیہ السلام کا پیغام ہوتا تو ابو لہب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پیارے نبی کو کہتا تیرے ہاتھ ٹھوٹ جائیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو لہب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا جاتا اور کہتا نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا ہے اس کی بات نہ سننا پیغام مصطفیٰ یہ ہے حق صرف وہی ہے جو اللہ کے حکموں میں ہے حق صرف وہی ہے جو محمد کی سنتوں میں ہے جو سنت مصطفیٰ سے ٹکرائے وہ حق ہو سکتا بھلے کتنا ہی خوبصورت بنا کے پیش کر دو میں مثال دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں ادان کہا ختم ہوتی ہے جی لا الہ الا اللہ ادان کا آخری جملہ ہے نا اگر میں آج سے ادان ختم کرنی شروع کر دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی غلط جملہ تو نہیں کہا گناہ والی بات تو نہیں کی کوئی برے جملے تو زبان سے نہیں نکالے لیکن آزان کا اختتام پہ اگر میں نے یہ اضافہ کر دیا یہ اضافہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں حالانکہ میں تو محمد کریم کا نام لے رہا ہوں کلیمہ پورا کر رہا ہوں اسی لئے اس مولا علی سیدنا علی نے کہا تھا رضی اللہ عن وردہ عید کی نماز سے پہلے دو رکت پڑھنے والے کو دیکھ کر تیری یہ دو رکتیں تجھے ہلاک کریں گی اس نے تڑپ کے کہا تھا عیلی رضی اللہ عن وردہ زبان حال سے اس کے جذبات کی ترجمہ نہیں کر دیں ہاتھوں اڑا رکھو انہ سخت فتوہ نہ لاؤ میری دو رکتیں مجھے ہلاک کریں گی میں تو اللہ کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں کہاں پڑھتو اللہ کے لئے رہا ہے لیکن عید کی نماز سے پہلے محمد کریم نے عیدگاہ میں کوئی نفل نہیں پڑھے صل اللہ علیہ وسلم کہاں کوئی بات نہیں نبی نے نہیں پڑھے کوئی بات نہیں کام تو اچھا ہے نا میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں گناہ تو نہیں کر رہا کہاں اگر یہ اچھا کام ہوتا تو محمد کر کے جاتے امت کو بتا کے جاتے قرآن دعوت دے رہا ہے آجاؤ سنت مصطفیٰ پہ بیدعات کو چھوڑ کر سیدھے راستے پہ آجاؤ ٹیڑھے راستے پہ نہ چلنا یہ اللہ تم کو متعقیدن حکم دے رہا ہے تاکہ تم متعقی رہو